السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیرے سے ہوں گے سب ٹک ٹاک ہوں گے اچھا جی جو عورت ابھی تقریباً تین چار دن پہلے کہہ رہی تھی کہ میں نے عید کی شاپنگ نہیں کرنی میری کیا عید ہمیں تو خوشیاں نصیب ہی نہیں ہوتی جو اس طرح کی باتیں کر رہی تھی ابھی کل کی ویڈیو میں اس نے عید کی شاپنگ کی ہے اس کے علاوہ جو شہر جو شہر نامدار کہہ رہا تھا کہ میں نے اب ساری زندگی اکیلے گزار لی ہے لیکن توفانی بارش میں اب اس کا اکیلے رہنا مشکل ہو گیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے ویڈیو آج کی بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے لاسٹ تک واج کرنا ہے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے یہ کوئی بندی ہے میں اس کا کمنٹ آپ لوگوں کو دکھا بھی ریوئی سکرین پہ یا پتہ نہیں بندہ ہے یا دونوں کا مکسچر ہے کیونکہ کنفیوز پرسنیلٹی ہے اس وجہ سے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کون ہے اور کیا چاہتی ہے یا چاہتا ہے ہی میل ہے کہ شی میل ہے نہیں پتہ کہ کون ہے کون نہیں ہے لیکن اسے مجھ سے کوئی مسئلہ ضرور ہے اب میں نے اسے اپنے چینل سے کیک کر دیا ہوا ہے کیونکہ اس کے کمنٹس کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے گھر کی صفائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اسی طرح چینل کی صفائی کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اس طرح کا گند اس طرح کا کچھرہ ہمارے چینل پہ اچھا نہیں لگتا اب میں اس کمنٹ پہ بات کیوں کر رہی ہوں حالانکہ اس عورت کو خود پتہ ہے کہ یہ دونوں ڈراما کر رہے ہیں یہ جو کمنٹس کرتی ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کو بھی پتہ ہے کہ یہ دونوں ڈراما کر رہے ہیں اس عورت کو یہ بھی پتہ ہے مجھے لگتا ہے یہ خود یا سونیا ہے یا وسیم ہے یہ ان دونوں میں سے ہی کوئی ہے کیونکہ جس طرح کے اس کے کمنٹس ہوتے ہیں ایسی لگتا ہے کہ اس نے بس فیک اکاؤنٹ بنایا ہوئے ہیں لیکن جناب بارحل شاید کوئی اور بھی ہو مجھے کیا پتہ میں کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتی تو جو بھی ہے بارحل جو بھی ہے کنفیوز پرسنیلٹی ہے ادھر جا کے کوئی اور کمنٹس کرتی ہے ہمارے چینل پہ آکے کوئی اور کمنٹس کرتا ہے یا کرتی ہے اور پتہ اس کو یہ اچھی طرح سے ہے کہ یہ دونوں ڈراما کر رہے ہیں اپنے کمنٹس میں یہ اس چیز کا بھی اظہار کرتی رہتی ہے کہ یہ ڈراما کر رہے ہیں لیکن ہم رییکشن چینل والوں کو کیا ہم کیوں اس پہ بات کرتے ہیں اسے اس چیز کی تکلیف ہے تو اسے اور اگر اس کے علاوہ کسی اور کو بھی اس چیز سے تکلیف ہے کہ ہم اس ٹاپک پہ ویڈیو کیوں بناتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں جس جس کو بھی تکلیف ہے میں نے اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانی ہے آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں آپ جو کر سکتی ہیں آپ کر لیں آپ جتنے کمنٹس کر سکتی ہیں ویسے تو میرے چینل پہ اب آپ نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے آپ کو کک کر دیا ہے میں کچرہ رکھنا پسند نہیں کرتی مجھے اچھا نہیں لگتا اس وجہ سے میں کچرے کو پھینک دیتی ہوں اسی وجہ سے آپ کو بھی میں نے ڈسٹ بین کی نظر کر دیا ہے یہ محترمہ یا محترم جو بھی ہے یہ وسیم کی ویڈیو میں جا کے نیچے کمنٹس لکھتی ہے کہ ایس کے ٹی اب بھی ویڈیو بنائے گی آپ نے ایسا ٹائٹل کیوں لگایا ہے آپ کو یہ نہیں نظر آرہا کہ اس نے جو ٹائٹل لگایا ہے وہ ڈراما ہے وہ ڈراما کرتا ہے وہ ان لوگوں کا کوئی جھگڑا نہیں ہے وہ صرف اور صرف رمضان المبارک میں اپنی عیدی بنا رہے ہیں عید کی تیاری کے لیے عید کی شاپنگ کے لیے وہ عیدی کھٹھی کر رہے ہیں آپ لوگوں کو اور آپ جیسی بے وقوف جو عورتیں ہیں انہیں وہ لوگ بے وقوف مزید بنا کے ویوز لے رہے ہیں آپ یہ کیوں نہیں دیکھتی کہ رمضان شریف جب شروع ہوا تھا ان کا جھگڑا اس ٹائم پہ کتنے عروج پہ تھا اور اب آہستہ آہستہ کرتے کرتے جب رمضان المبارک اپنے تتام کی طرف جا رہا ہے روزیں ختم ہونے والے آہستہ آہستہ کر کے ان کا غصہ بھی اب تھنڈا ہوتا جا رہا ہے ان کے درمیان اب جو ہے جو روزانہ غصے والی اور اس طرح نفرت والی ویڈیوز آ رہی تھی اب وہ اس طرح کی ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں کہ طوفانی بارش میں اگلے رہنا مشکل ہو گیا اور جو ڈرامے بعض عورت کل کہہ رہی تھی کہ میں نے عید کرنی نہیں ہے میری کون سے عید میں پتہ نہیں جب سے سابرا بھاگی ہماری تو عید ہی نہیں ہے وہ عورت جو ڈرامے کر کر کے کہانیاں سنا رہی تھی وہ عورت اب کل عید کی شاپنگ کا ولوگ بناتی ہے اور اتنا سب کچھ کلیر ہونے کے باوجود بھی اگر آپ جیسی عورت کو کچھ سمجھ نہیں آتا پھر آپ کے دماغ نہیں ہے پھر آپ کے دماغ کی جگہ پہ گوبری ہے کچھ میرے سے غلط نہیں سنی جیگا میں آپ کو اتنی اہمیت نہیں دیتی کہ میں آپ کے لیے بات کروں آپ کے لیے ویڈیو بناوں لیکن آپ نے میرا نام لکھا اپنے کمنٹ میں اسی وجہ سے میں نے آپ کو جواب دیا نیکس ٹائم آپ نے میرے چینل کا نام اپنے کمنٹ میں نہیں لکھنا پھر ورنہ میں میں نے تو جواب دینا ہے میرا تو رییکشن چینل ہے میں نے تو ویڈیوز بنانی ہی ہے اور میری مرضی میں جس بھی ٹاپک پہ بناوں آپ اگر کچھ کر سکتی ہیں ریپورٹیں لگا سکتی ہیں یا اسٹرائیٹ بھیڑ سکتی ہیں یہ جو کچھ آپ کر سکتی ہیں آپ کر لیں آپ کو پوری پوری اجازت ہے چلیں جی ابھی ویڈیو میں مزید ہم بات کر لیتے ہیں برساتی مینڈکوں کی یعنی کہ جلہ آرہائیں کہ وہ چینل جو ابھی نکلے ہیں تازے تازے برسات میں اور ان میں سے ایک سمینہ آپی کا بھی چینل ہے جو کہ بسلسل اسی ٹاپک پہ ویڈیوز بنا رہی ہے اور وہ بسلسل یہی بتا رہی ہے کہ یہ سارا ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے ہمارے گاؤں میں ہو رہا ہے ہماری برادری میں ہو رہا ہے اور یہ ہمارے رشتہ دار ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یہ سب ڈراما کر رہی ہیں یہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے یہ سارا ڈراما کر رہی ہے یہ ایک ساتھ کھانے کھاتے ہیں ایک ساتھ ہوتے ہیں بس یہ یوٹیوب پر ڈرامے ہیں اور میرا خیال ہے کہ سمینہ آپی جس سادگی کے ساتھ اور جس یقین کے ساتھ باتیں کرتی ہیں وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہیں وہ بناوٹی باتیں نہیں کر رہی ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کا کریکٹر کیا ہے وہ اچھی خاتون ہے بری خاتون ہے میں نے کبھی نہیں ان کی کوئی ویڈیو زیادہ دیکھی ہیں ابھی بس دیکھنا شروع کیا اور بہت پہلے دیکھتی تھی لیکن مجھے بالکل نہیں لگتا کہ وہ اس معاملے میں جھوٹ بور رہی ہوں گی یا کوئی غلط بیانی کر رہی ہوں گی اچھا میں یہاں پہ ایک اور بھی بات کرنا چاہوں گی کوئی بھی عورت نہیں چاہتی کہ کسی کا بھی گھر خراب ہو کوئی بھی عورت کوئی بھی شریف عورت نہیں چاہتی کہ کسی دوسری عورت کا گھر خراب ہو اسی طرح میں بھی نہیں چاہتی کہ سونیا کا گھر خراب ہو لیکن جس طرح سے ان کا جھگڑا شروع ہوا تھا اور جس طرح سے ان کا جھگڑا ابھی ختم ہونے والا ہے اور اگر ہمارے اندازے کے مطابق عید کے فوراں بعد یا عید سے چند دن پہلے ان کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگوں نے یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ ڈراما ہی تھا پھر چاہے آپ مخالفت میں ہی مجھے کمنٹس کرتے ہیں چاہے میں آپ کو بالکل بھی نہیں اچھی لگتی لیکن پھر آپ کو میری بات ماننی پڑے گی کہ یہ ڈراما ہی تھا اور اگر یہ سچ ہے اور جو ایک دوسرے کو اللہ معاف کرے طلاق کی باتیں ہو رہی تھی اور جان سے مارنے کی دھمگی ہو رہی تھی تو سب کچھ سچ تھا تو پھر ابھی یہ لوگ کیوں نہیں الگ ہو رہے ہیں کیوں نہیں جو یتیم ہے وہ ڈیواؤس دے رہا کیوں نہیں دے رہا یہ صرف اور صرف ڈراما ہے اگر یہ سچ ہے تو پھر کوئی ایکشن اسے عمل لینا چاہیے اور ضرور لینا چاہیے کیوں پھر اپنی اتنی ساری بیستیاں کروا کے اور ابھی پھر اس کے دل میں ہمدردی آ رہی ہے ابھی اس کا برسات میں اکیلا رہنا مشکل کیوں ہو گیا ہے اور جیسے جیسے عید قریب آتی جاری ہے پھر ان کی جو نرازگی ہے وہ کم کیوں ہوتی جاری ہے یہ صرف اور صرف ڈراما تھا آپ جیسی بے وقوف اور مزید بے وقوف بنانے کے لیے آپ لوگ بھیجیں ان کو پیسے جو ان کی امداد کرتی ہیں آپ کریں آپ لوگ ان کی قسمت میں ہی بے وقوف بننا لکھا ہوئے تو آپ لوگ بنیں بے وقوف جو سونیا ابھی دو چار روز پہلے جو کہہ رہی تھی سماویہ کو اور لائیوہ کو کہ کیا عید پہ آپ لوگوں نے ضروری کپڑے لینے ہیں نئے کپڑے کیا آپ لوگوں نے ضروری پہننے ہیں وہ اب خود اپنے کپڑے مطلب اس نے تو یہ صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں نے تو لینے ہی نہیں ہے اور بچوں کو بھی کہہ رہی تھی کہ کیا آپ لوگوں نے ضروری پہننے ہیں کپڑے عید پہننے ہیں اس کے بعد وہ اگلی ویڈیو میں بچوں کے کپڑے لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس سے اگلی ویڈیو میں پھر وہ اپنے کپڑے لینے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے کہ میں تو کپڑے لوں گی میں تو عید بناوں گی پہلے آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ عید نہ مناؤ اور کپڑے نہ خریدو اور شنگ نہ کرو پہلے تو کسی نے نہیں منع کیا تھا آپ کو پھر آپ نے وہ ویڈیوز کیوں بنائی تھی کہ میں نے عید کی شاپنگ کرنی نہیں ہے میری کون سی عید ہے میری تو اتنی عیدیں ہو گئی ہماری تو کوئی عید ہی نہیں ہوتی ہم تو بس غم میں مبتلا ہو چکے ہیں غم سے نڈھالے ہم لوگ ابھی وہ آپ کا غم کدر گیا ابھی وہ آپ کا غم ایک دم سے کیسے ہلکا ہو گیا میں یہاں پہ یہ کہتی ہوں کہ شرم ان عورتوں کو آنی چاہیے یہاں پہ عورتوں کی بات خاص طور پر کروں گی کہ ان عورتوں کو شرم آنی چاہیے جو پورے سات آٹھ مہینے ہو گئے ہیں سونیا کے مجرے دیکھ رہے ہیں سونیا کے ٹک ٹاک پہ تماشے دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس ایک مہینے کے شروع ہوتے ہی یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جب سے شروع ہوئے تب سے ان کی لڑائی کیوں شروع ہوئی ہے اور اس شدت کے ساتھ ان کی لڑائی شروع ہوئی بات ان کی طلاق تک جا پہنچی اور پھر ایک دم سے ابھی ان لوگوں کے گزارے مشکل ہو گئے ہیں جو عورتیں سونیا اور وسیم جیسے لوگوں کو یوٹیوب پر سرچ کر کر کے دیکھتی ہیں اصل میں وہی خرابی کی وجہ ہے اصل میں انہی عورتوں نے معاشرے کو خراب کیا ہوئے کیونکہ انہی لوگوں کی وجہ سے ایسے دو نمبر اور دھندا کرنے والی عورتوں کو پھر موقع ملتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے ہماری آڈینس بیٹھی ہوئی ہے بے وکوف عورتیں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں ہم اگر امتاد کے لیے موں کھولیں گے یا نہیں بھی کھولیں گے ویسے ویوز دینے کے لیے بھی بے وکوف عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ جیسے بے وکوف عورتوں کی وجہ سے آج پاکستان کے یوٹیوبرز بدنام ہیں اگر آپ لوگ ان کو دیکھنا چھوڑ دیں تو ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں اور پھر ان کے یہ کالے دھندے جو یوٹیوب پہ بھی اور ٹک ٹاک پہ زیادہ تر یہ کرتی ہیں سارے کے سارے ان کے دھندے بند ہو جائیں گے ان ڈانس کرنے والی اور مجرہ کرنے والی عورتوں اور یہ ٹکے ٹکے پہ بکنے والی عورتوں کو اگر آپ دیکھ رہی ہیں اور یہ سوچ رہی ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں ہم کوئی ثواب کا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کی سوچ کو تو سلام ہے کیونکہ کون کوئی شریف عورت ہوگی جو ایسی عورتوں کو پسند کرے اور ان کے لیے یہ کہہ کہ ان کی سپورٹ کریں ان کی بدد کریں یہ بیچارے بڑے غریب ہیں اور کون وہ جو جن کا یہ کہتی ہیں مہرہ سے جو خاتون نے پیسے بھیجے ہیں ان کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی نیک کام کیا انہوں نے کوئی اچھا کام کیا بیٹی ٹک ٹاک پہ مجرہ کرتی ہے ڈانس کرتی ہے پوری پوری رات ناچتی ہے مردوں کو پتہ نہیں میں یہاں پہ کیا بولوں بہرحال مردوں کو بہلاتی ہے آپ اس کے ابے کو پیسے بھیج رہی ہیں امداد کے لیے سواب کی نیت سے آپ کی حلالگی کمائی ہے چلیں جی آج کل مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ ایسا دو تین دن سے ہو رہا ہے کہ میں جب ویڈیو بنا رہا شروع کرتی ہوں پھر اس ٹائم پہ اتنا غصہ نہیں ہوتا آج تا آج تا گر کے میرا غصہ بڑھتا جاتا ہے اور میرا سانس پھولنے لگ جاتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پیر سے ملاقات ہوگی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئیے تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں اب بھی میرے نئے ویڈیو بنانا مشکل ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ